اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں سے جو پاس آؤٹ ہوگے نکلتے ہیں گریجوئیٹس ان کو مارکٹ میں اچھی جاب نہیں ملتی اور نہ وہ اچھے انٹرپنور شاہن ثابت ہوتے ہیں نہ ان میں سے ہمارے کوئی سینٹسٹ سامنے آ رہے ہیں تو میری سمجھ کے مطابق اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے کریکلمز جو ہیں جو سکولز میں اور جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتے ہیں وہ اپڈیٹڈ نہیں ہیں اس کی مثال میں آپ کو یہاں پر دیتا ہوں کہ یہ سندھ گورڈ کی فیزکس کی بک ہے میٹرک کلاس کی جو کہ لاشٹ یئر اپڈیٹ کی ہے انہوں نے اور اس میں آپ دیکھیں یہ چیپٹر ہے انفرمیشن اینڈ کمینگیشن ٹکنالوجی اب اس چیپٹر میں انہوں نے جو چیزیں شامل کی ہیں وہ اس میں ہے جی اڈیوک ایسٹ اب اڈیوک ایسٹ پر کس طریقے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا رہے ہیں جی ہم ویڈیو کیسٹ کے بارے میں پڑھا رہے ہیں ویڈیو کیسٹ کیسی ہوتی ہے اور یہ جو ہے اس میں ڈیٹا کیسے سٹور ہوتا ہے فلوپی ڈس کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے بچوں کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے تو بچوں کا پسچن ہوتا ہے کہ سر یہ ہم نے دیکھی تو نہیں ہے یہ کہاں ہیں یہ تو جو ٹیچر ہے اب وہ کیا جواب دے تو پھر اب اس پہ صرف جو ہے وہ ایک رویا ہی جا سکتا ہے ٹیچر جو ہے اور کیا کرے گا اس میں کہ یہ تو ایکس جنریشن جو آج سے جو چالیس پینتالیس سال کی پہلے جو پیدا ہوئے تھے تو کم از کم ان کو یہ پتا ہے کہ یس یہ اڈیو کیسٹ ہوتی تھی وی سی آر ہوتا تھا جی ایک ویڈیو کیسٹ اس میں ہم ڈالتے تھے اور فلوپی ڈس تبیوز ہوتی تھی آج کل تو ڈیگیٹل دور ہے ہمارے پاس یو ایس بیز ہیں سیڈیز ہیں اور لائیو سٹریمنگ کا دور ہے تو اب یہ ساری چیزیں کہاں ہیں تو یہی حال ہے ہمارے اوورال یونیورسٹیز میں بھی ہمارے کریکلم اسی طریقے سے ہیں آپ یقین کیجئے میں آن لائن بھی میرے سٹوڈنٹس ہیں تو آزربائیان کا ایک سٹوڈنٹ ہے میں خود اس کی بک دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نومبر دوہزار بائیس میں چیٹ جی پی ٹی اے آئی موڈل جو ہے وہ لانچ ہوتا ہے اور جون میں اس کی نئی بک پبلش ہوتی ہے جون دوہزار تیس میں اور اس میں چیٹ جی پی ٹی کو انہوں نے سیلیبس کا پارڈ بنا دیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے بچے ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے جن کا کورس اتنی جلدی اپ ڈیٹ ہو گیا چیٹ جی پی ٹی ایک آئی ٹی کی دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے تو انہوں نے جو لانچ ہوا اور نیکسٹ یئر کی جیسے ہی انہوں نے نئی بک پبلش کی اس نے اس چیز کو ایڈ کر دیا جبکہ ہمارے ہاں آپ تو دیکھ لیجئے چیٹ جی پی ٹی ایون کے آپ کے اسکولز اور چھوڑ دیں یونیورسٹیز میں ابھی سٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ چیٹ جی پی ٹی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں بابے بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹیز میں اور ہمارے جتنے بھی کریکلمز ڈیزائن ہوتے ہیں وہاں پر وہ سکسٹیز کی ہے جب اب انہوں نے جو اپنے دور میں جو پڑھا تھا وہی کریکلم بنا بنا کے اسی چیز کو تھوڑا ادھر ادھر ہیر پھیر کر کے اور وہ آگے ہم کہتے ہیں جی یہ اپ ڈیٹڈ ہے اپنے آپ کو وہ اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو جب تک کریکلم ڈیزائن کرنے والا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرے گا تو وہ کیسے وہ اپ ڈیٹڈ کریکلم بنا سکتا ہے تو اصل وجہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمارے کریکلمز جو ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں اور ہم وہی پرانی چیزیں پڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم ایک بے روزگار جو ہماری یونیورسٹیز میں اصل میں بے روزگاروں کی تیکٹری آئیں تو وہاں سے ہم صرف بے روزگار پیدا کر رہے ہیں اور پھر وہ سی ویز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی جاب دے دیں اور جب مارکیٹ میں جاتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو ریکارمنٹ ہے اس کے بارے سوالات کیے جاتے ہیں ان کو پتے کچھ نہیں ہوتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر لیبر سے بھی جو عام مزدور جو مزدور کی دیہاڑی ہے جو اس کے ڈینی ویج ہے اس سے بھی کم پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مرے ملک کا اکلمیہ ہے تو یہ میری یہ میری رائے ہیں آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور اس کمنٹ میں کیجئے کہ آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے گریجوئٹس پیدا کرنے میں ناکام ہیں جو مارکیٹ میں آ کر اچھی جابز کو حاصل کر سکیں یا جو ریکوارمنٹ ہے مارکیٹ کی اور شک فرفیلتر سے تنکو موسیقی